ملتان بورڈ اپ انٹر میڈیٹ کے نتائش کا اعلان پوزیشن ہولڈرز کے احساس میں تقریب کمیشنر نردیم ارشاد کیانی بطور مہمان خصوصی شریک سمرین شاہد نے ایک ہزار باون نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی پرائیوٹ امیدواروں میں پہلی پوزیشن لینے والے دھوبی کا بیٹا حافظ تسلیم شاہد خوشی سے نہال میرے والد صاحب دھوبی ہیں جو گاؤں میں کپڑے دھوتے ہیں اور میرے بڑے بھائی بھی مجھ سے پڑھنے کے لیے زیادہ تھے لیکن معاشی وسائل کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے لیکن میرے والدین نے اور بھائیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے ایک ایسے ادارے میں بھیجا جو مفت تعلیم دیتا ہے نہ صرف وہ دینی تعلیم دیتا ہے بلکسری تعلیم بھی بی اے تک دیتا ہے اگر ایسا ادارہ نہ ہوتا اور میرے والدین ادھر نہ بھیتے تو شاید کہ میں بھی اپنے والدین کی طرح گاؤں ہی میں لوگوں کے کپڑے دھوہ کرتا بہاول پور بوٹ میں بھی انٹر میڈی ایج کی نتائج کے حوالے سے تقریب کمیشنر نیر اقبال آر پیو رانا فیصل سمیت اہم عددی شخصیات کی شرکت حافظ عبدالصبود نے 148 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن لی وہ نے ہار سارے بیلم کا کہنا ہے کہ پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کروں گا پولیس نے پوزیشن لیڈرز کو گارڈ اف اونر پیش کیا دیرہ غازی خان میں بھی پوزیشن ہولڈرز کی احساس میں تقریب ایم اے نیزر تاج کل کی خصوصے شرکت فریال پرویس نے 1057 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی اپنی کامیابی پر فریال نے اساتذہ اور والدین کا شکریہ ادا کیا ملتان بورڈ آف انٹر میڈیٹ کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان سرکار ایکالوجیز پری میڈیکل پری انجینرنگ جنرل سائنس اور کومرس کروپ میں سے ایک بھی پوزیشن حاصل نہ کر سکے پہلی چوبیس پوزیشن پر پر پرائیوٹ کالوجیز کے طلبہ و طالبات راجمان ریکارڈ جل گیا یا سایا ہو گیا اب یہ بہانہ نہیں چلے گا حکومت نے سرکاری داروں کو دفتری ریکارڈ محفوظ کرنے کی حدایت جاری کر دی سیکشن آفیسر کی جانب سے دی جی ایم ٹی اے اور دی جی پی ایس جے کو مراسطہ جاری آغاز محرم کے ساتھ ہی جنوبی پنجاب بھر میں مجالس کا سلسلہ شروع ملتان امام بارگاہ حسین آباد دولت گیٹ پر مجلس دیرہ غازی خان امام بارگاہ بابل الحسین میں مجلس اجرا اور زاکر ازوان حیدر نے مسائف اہل بیت بیان کیے مجلس میں ازاداران حسین کی کسیر تعداد میں شرکت اتھر مزفرگر جاڑیاں والی میں سو سالہ قدیم قائمہ بستی آباد شہر اولیہ میں محرم الحرام پر پر امن پیزا کو قائم رکھنا ہے چھے سے دس محرم کے لیے آرمی اور رینجرز بھی طلب ہوم دپارٹمنٹ کو مرافعہ اٹھ سال ملتان کے پانچ علاقے ایک سو چار چلوس اور تین سو ننانوے مجالس حساس قرار ایک سو سی سی ٹی وی کیمروں سے شہر بھر کی مونیٹرنگ بھی جاری محرم الحرام کے انتظامات صرف باتوں تک محدود ملتان میں آستانہ لارشاہ کے مسائل جو کہ توں نہ سٹریٹ لائٹس لگ سکیں اور نہ ہی سیکیورٹی کیمرے فنکشنل ہوئے شہری انتظامیہ کی کارکردگی سے مایوس جبکہ میر نوید الحقرائی کا کہنا ہے کہ جلد ہی روٹ کی کلیرنس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میر بہاولپور اکیل نجم حاشمی کا جلوس روٹس کا دورہ روٹس پر جاری کاموں کا معاینہ کیا بہاولپور ڈوی ان بھر میں سیکیورٹی کے پول پروف انتظامات تمام ڈی پیوز آفیسرز میں مونیٹرنگ اور کنٹرول روم کو قائم کر دیا گیا آر پی اور رانہ فیصل کی روہی سے گفتگو محرم الحرام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمیشنر بہاولپور رابعہ سیال اور لائسنس ہولڈرز کا اصلاح لائسنس ہولڈرز کے مسائل سنیں اور ان سے تمام اجالس اور جلوس بروقت ختم کرنے کی درخواست جلوسوں کی مونیٹرنگ کے لیے جیپٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم قائم ایڈیشنل جیپٹی کمیشنر ڈاکٹر سیف اللہ پھٹی نے بھی کام کا جائزہ لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رحیم یار خان کا محرم پر ایمرجنسی پلان جاری یومِ آشور تک تمام ریسکیو اہلکاروں کی چھٹیاں منصوب چاروں تحصیلوں میں ایک سو پچھتر اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے ملتان میں سپائی کے ناکر صورتحال پر ڈسٹرک مونیٹرنگ آفیسرز کا نوٹس مینیجنگ ڈائریکٹر انوار الحق سے تحریلی وضاحت طلب ادھر ڈیرہ کازی خان سبتال کالونی کی گلیاں سبریج زدہ پانی سے پھر گئیں تاکن سے علاقہ مکینوں کا جینہ دھوپر ہو گیا شہریوں کا انتظامیہ سے صفائی کی اپیر نیب میں افسران کے خلاف فلی بارکین کیسز کی تفصیلات طلب بورٹ اف ریونیو پنجاب نے کمیشنر بہاورپور سمیت دیگر کمیشنر سے تفصیلات طلب کرنی مرافلہ جاری پولیو مہن کے حوالے سے ایسیسٹن کمیشنر آفیس آدھگا بات میں میٹنگ محکمہ ایڈکیشن محکمہ ہیلتھ انجمن تاجران محکمہ اوقا سیف آفیسر اور سوشل ویلپیر کی شرکت اداروں کے درمیان کوڈینیشن کو مصبوط بنانے پر تباتلہ خیال ملتان واسا کی ناقص کارکردگی کا ایک اور کارنامہ رنگیل پور میں سبریج کی بوسیدہ لائن پھٹنے سے بیس پوٹ گہرا گڑا پڑ گیا علاقہ مکین سلاپا احتجاج پارک اینڈ ہارٹی کلچر ایتھارٹی بہاول پور کے ملازمین کا تنخواہ نام ملنے پر سرکت ہاؤس کے سامنے پورامن احتجاج صوبائی وزیر سمیولہ چوہدری کو تحریری درخواست بھی دے دالی تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں درخواست کا مطل ملتان ریجسٹری برانچ اور تحصیل آفیس کی پارکیں کے حدود کا تنازہ تحصیل آفیس پارکیں کے پٹواریوں نے ریجسٹری برانچ کے گیٹ کو تالے لگا دیئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا گورنمنٹ انگلیش گرلز ہائی سکول بہاول پور کی کہانی جہاں بسلی ہے نہ ہی پانی سکول کی بسلی ایک ماہ سے بند بچیاں گرمی سے بحال جبکہ سی ایو ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ میک کو کو تحریری بزارش کرنے کے بابا جو کوئی شنوائی نہیں ہو رہی بہاول پور کے سرکاری سکولوں کے بچے پینے کے ساف پانی سے محروم ڈسٹریک مینیشمنٹ آفیسر محمد راشد کا اثار برہمی ڈسٹریک ایڈوکیشن افتران کو ساف پانی کی فراہمی کی احکامات جاری محکمہ تعلیم میاں والی کی غفلت تعلیمی دارے کھنڈرات میں تبدیل گورنمنٹ پرائیمری سکول رمزان والا دس سال سے بند بچے حصول تعلیم کے لیے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور سرگودہ یونیورسٹی میاں والی کیمپس میں 26 شبہ جات کو ختم کرنے پر ڈسٹریک بار کانسل کے ممبران سراپہ احتجاز داخلے جد کھولنے کا مطالبہ داخلے نہ کھولنے پر احتجاز کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان شہر اولیا میں سبرز زدہ پانی سے سبزیوں کی کاشتکاری مزرز صحت سبزیاں کھانے سے شہری متعدد بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں کا حکام سے خطرناک عمل کو بند کرانے کا مطالبہ مزفرگڑ میں ڈاکو راج بے لگام چوروں نے ایک ہی رات میں بارہ دکانوں کا صفایہ کر ڈالا مالکان لاکھوں روپے کی نکتی اور قیمتی سامان سے محروم ملزمان کی کھوچ لگانے میں پولیس ناکام واردات کی سیسٹیو پوٹیج روحی نے حاصل کر لی ساجر پولیس کی ناکس کار کردگی پر سراپہ احتجاز ملزمان کی جلد کی رفتاری کا مطالبہ میونسپر کورپوریشن ملتان کی خاتون آرہکین کی میر چوہدری نوید الحق کرائن سے ملاقات بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے وسائل محیہ کرنے کی درخواست دیپٹی کمیشنر خانوال اشفاق احمد چوہدری کی ریونی افسران سے ملاقات جی سی نفسران کو سرکاری عراسی پر کیے گئے قبضوں کے خلاف کاروائی کرنے احقامات جاری کر دیے ایف آئی اے ملتان کے نئے ڈیفٹی ڈائریکٹر سردار مہن خان نے چارج سنبھال لیا سردار مہن کو ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کا اضافی چارج بھی سون دیا گیا سامبک وزیراعظم یوسف رساکلانی کے خلاف بنائے گئے نیب ریفرنسز قابل مضمت ہیں پپلز پارٹی کے عہدداران کی ملتان ڈریسٹی کلرکس بار میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پپلز پارٹی کی قیادت اور جیالے اوچھے حج کنڈوں سے خبرانے والے نہیں زلائی پولیس رحیم یار خان میں تکرر تباتلے کا سلسلہ زلہ بھر کے تھانوں میں ایسے چوز انیویسٹیگیشن آفیسرز ایڈیشنل ایسے چوز اور ای ایسائیز کے تباتلے کر دیئے گئے اقوام متحدہ امن مشن میں شرکت کے لیے ملتان ستین خواتین پولیس افسران کے نام طلب آئی جی بنجاب نے 20 ستمبر تک نام بھیجوانے کی ہدایت جاری کر دی دیرہ خازی کان میں امن سیمینار اتحاد پین المسلمین کمیٹی ایم پی احمد علی دریشہ کی شرکت کہتے ہیں حکومت محرم کے دوران امن و امان کو یقینی بنائے گی آر پیو محمد عمر شیخ کی محرم میں امن کے قیام کے تعاون کرنے کی درخواد ویہاری میں شہادت حضرت فارو کے آزم پر بلدیا ہال میں سیمینار جیپٹی کمیٹنر ارفان علی کاتھیا ڈی پیو احمد ناصر عزیز ورک اور علماء کرام سیول سوسائیٹی اقلیتی رہنماؤں اور شہریوں کی بھی کثیر دادات میں شرکت ہائی کورٹ ملتان بینس نے لیکچراز کی تنخواہوں میں کچوتی کا نوٹس لے لیا اکاؤنٹ جنرل پنجاب وڈسٹک اکاؤنٹ آفیسر سے یکم نومبر تک جواب طلب فیصلہ ہونے تک تنخواہوں میں کچوتیاں نہ کرنے کا حکم جاری ملتان میں اغوا کیس کی سماعت ملزمہ کے جسمانی ریمانٹ کی پولیس استعدام مسترد عدالت کا خاتون کو جیل بھیجوانے کا حکم ادھر بہاولپور لال سہانہ پارک سے کالے ہرن کی چوری پر سماعت کالے ہرن کمیشن کے چیرمن ڈاکٹر پرویس حسن ریپورٹ سمیت عدالت طلب صوبہ بھر کے جسٹس آفیس کے حکم پر مقدمات درجنا ہونے کے ایک خلاف کے سی سماعت آئی جی پنجاب کو چوبیس گھنٹوں میں عمل درامت کروانے کا حکم ادھر ہائی کورٹ ملتان بینچ کار ڈولفن پورس کے اہلکاروں کو مروج الاؤنس ادا کرنے کا حکم اہلکاروں کو دس ہزار روپے مہانہ ایڈیشنل الاؤنس دیا جائے گا الاؤنس کے لیے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا بجٹ مراسلہ آئی جی پنجاب کوئر سال خسرہ سے بچاؤں مہم کے حوالے سے آئی آر ایم این سی ایچ آفیس میاوالی میں ٹریننگ سی ایو ہیلس ڈاکٹر عبداللتیم صاحی کے شرکت انصداد اخسرہ مہم کا آغاز پندرہ کتوگر سے ہوگا بورے والا کی عوام کے لیے خوشخبری تحصیل ایڈکواتر اصبتال میں جدید بلڈ بینک یونٹ فنکشنل کر دیا گیا جدید مشینوں سے محفوظ اور صحت مند خون میسر ہوگا سادگ آباد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی روڈ سیفٹی بارے آقاہی مہم ریسکیو اہلکاروں نے شہریوں کو ٹرافک کے قوانین کی آقاہی دی رحیم یار خان میں عام کے درختوں کی فاظت اور بہتر پیداوار کا آقاہی سیمینار پلانٹ پیتھولوجسٹ ملک محمد سارک نے باقوانوں کو لیکٹر دیا عام کے باقوانوں سمیت متعلقہ داروں کے افسران کی شرکت وزیراعظم لیپ ٹوپ سکیم کے تحت بہاوتین ذکریہ یونیورسٹی ملدان کے سٹوڈنٹس میں لیپ ٹوپ تقسیم لیپ ٹوپ تقسیم کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا بی ایک اور ایم اے کے بارہ سو طلبہ طالبات میں لیپ ٹوپ تقسیم کیے جائیں گے پریپر فارسی جنوبی پنجاب کے صدر مختوم احمد محمود کی آج سال قراب آفی کارکنان دوست احباب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار بہاورپور میں پولیس وائرلیس ٹریننگ سکول میں قائطیعظم محمد علی جناہ کے یوم وفات کے حوالے سے تقریب پرنسپل خواجہ تقرل زمین سمیت اہام شخصیات کے شرکت شرکہ نے بابا اے قوم بارے اپنے خیالات کا اظہار کیا علی ترین کا ملتان میں ایل ایم ایس کے آغاز کا فیصلہ لاسٹ منگ سٹینڈرز کرکٹ لیک کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کل ہوگا علی ترین کا تویٹ پی سی بی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بہاورپور میں ہونے والے انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین کے ٹرائلز کا اعلان ٹرائلز پندرہ اور سولہ ستمبر کو ڈرنگ سٹیٹیم میں ہوں گے اور بہاورپور میں بہاورپور میں انڈرڈسپلے کرکٹ چیمپینشپ کے پری کورٹر فائنل کا میچ چاری فالکن کرکٹ کلپ اور اولین کرکٹ کلپ مدے مقابل دونوں ٹیموں کے کفتان میچ چیتنے کے لیے پرازم ہیڈلائنز آپ نے جان لی بولٹن کا آغاز کریں گے کاہم خبر کے ساتھ تو آپ کو بتائیں کہ مظفرگر کے بحثیوں کے لیے بڑی خوش قبری ملتان کے بعد مظفرگر کے شہری بھی فیڈر بسوں پر سفر کریں گے وزیراعلا نے ملتان سے مظفرگر اور اڈا بسیرہ تک فیڈر بس سلانے کے انتظامات کا حکم دے دیا ہے کاہم خبر ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے سنیں تو مظفرگر کے بحثیوں کے لیے خوش قبری ملتان کے بعد مظفرگر کے شہری بھی فیڈر بسوں پر سفر کریں گے وزیراعلا نے ملتان سے مظفرگر اور اڈا بسیرہ تک فیڈر بس سلانے کے انتظامات کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید تفاصلہ جانتے ہیں آمر ڈوگر سے لی آمر آگاہ کیجئے گا حجیب بالکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے مظفرگ ملتان سے مظفرگر تک فیڈر بسوں کی منظوری کا حکم دے دیا ہے اور اس حوالے سے تمام تفضلہ انتظامات کا حکم دے دیا ہے پی پی دو سو ستتر سے پی ٹی آئی کی ایم پی میاں علم دا کی جانت سے بقائدہ طور پر وزیراعلا پنجاب سے آج ملاقات کی گئی تھی اور ان کی جانت سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی جس نے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً دس آزار لوگ روزانہ ملتان سے مظفرگر اور مظفرگر سے ملتان سفر کرتے ہیں جنہیں بزنس میں مظفرگر کے شہری دیں اور اڈا بصیرہ کے کچھ سٹوڈنٹس ہی ہیں جو کہ بڑی قدار میں ملتان کا سفر کرتے ہیں ڈاکٹر وسیم احمد بھی ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے بقائدہ طور پر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کو کہا ہے کہ سریڈر بسیں ملتان میں چلائی جئی ہیں اس کے ساتھ ملتان سے مظفرگر سے سریڈر بسیں چلائی جائیں جسے وزیراعلا پنجاب میں منظور کرتے ہیں تمام تر انتظامات کرنے کا حکم دے دیا ہے جی اچھا آمیر یہ بھی آقاہ کیجئے کہا کہ یہ بسیں کب سے چلیں گی اور کتنی تعداد میں چلیں گی جی اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی پلان نہیں بنایا گیا سپورٹ سے زائد بسیں سریڈر بسیں جو اس پر ملتان میں چلائی جا رہی ہیں انہی میں سے ان کی تعداد کم کر کے یہ ایک تجویز ہے کہ انہی میں سے ملتان سے مظفرگر سے تقریباً بیس کے قریب یہ بسیں چلائی جائیں گی مگر اس کی کوئی حتمی تاریخ کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا اس حوالے سے تمام تر انتظامات کرنے کا وزیراعلا پنجاب کی جانت سے حکم دیا گیا اور ان کی جانت سے جیسے ہی اس کی بقاعدہ طور پر اس کی منظوری دی جائے گی سروے کے پار ملتان مظفرگر روح کا جائزہ لیا کہ جائے گا تو یہ بسیں جائے بقاعدہ طور پر ملتان سے مظفرگر اور مظفرگر سے جو اڈا وصیرہ تقریباً بیس سے پتیس کلومیٹر کا پاس لیا جہاں سے میں یہ علمدار قریشی منتقی بھی ان کے علاقے پر یہ چلائی جائیں گی بہت شکریہ آمیڈوگر حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا آپ کو ایک اہم خبر سے ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں مظفرگر کے باسیوں کے لیے بڑی خوشکبری ملتان کے بعد مظفرگر کے شہری بھی فیڈر بسوں پر سفر کریں گے وزیراعلا نے ملتان سے مظفرگر اور عدہ بصیرہ تک فیڈر بس جلانے کے انتظامات کا حکم دے دیا ملتان میں ایف آئی یہ ملتان نے کاروائی کرتے ہوئے جالی کتب پر اخت کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ملتان میں ایف آئی نے بڑی کاروائی کی اور کاروائی کرتے ہوئے جالی کتب پر اخت کرنے والے دو افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں سید مازن سے جی سید مازن آگاہ کیچے گا جی بلکل ایف آئی یہ ملتان نے کاروائی کیا اور معروف کمپنیوں کی جالی کتب پر اخت کی جائے مارکیز میں چھاپا مار کے دو افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے ریڈ میں سکتر انصر عباس اجاز احمد جبکہ فیڈرل کانسیبل فیصل افراد نے جہاں شلطہ کی تھی ریڈ جہاں قدستان بک سنٹر ملتان اور جنا بک سنٹر ملتان پر کی گئی بلکتار کی جانے والوں میں جو ہے وہ ادنام ادریز اور سید الرحمان شامل ہیں دونوں ملزمان کے خلاف ایف آئی آز کا اندراج کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے جی اچھا سید مازن یہ بھی بتائی گا یہ دونوں افراد کتنے عرصے سے اس سارے کاموں میں ملوث ہیں جو بالکل بتایا یہی جا رہا تھا مخبر کی جانے سے کافی عرصے سے ان دونوں بک سنٹرز پر جو ہے وہ معروف جو کمپنیاں ہوتی ہیں اوکسپورٹ جیسی اور زیدہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں جو اپنے کابی رائز رکھتی ہیں خودی بک چھاتی ہیں وہ بک پر افیل کر رہے تھے جس پر جو ہے وہ یہ دریا پر ریڈ کی گئی اور دونوں مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی آل کا بھی بقائدہ اندراز کر لیا گیا ہے اور کاروائی اب ان سے جو ہے وہ پوچھ کرتے شروع کی گئی ہے جی بہت شکریہ سید مازن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاون لگر میں خواجہ سرا پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا آپ بھتہ نہ دینے پر عبار شخص کا خواجہ سرا ملک اروش پر تشدد خواجہ سرا اروش مقامی پولیس سے مایوس ہو کر انصاف کے لیے ڈی پیو کے آفیس پہنچ گئی ایک اہم خبر ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بہاون لگر میں خواجہ سرا پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا حتہ نہ دینے پر عبار شخص کا خواجہ سرا ملک اروش پر وحشیانہ تشدد خواجہ سرا اروش مقامی پولیس سے مایوس ہو کر انصاف کے لیے ڈی پیو کے آفیس پہنچ گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ روحی سے جی کاسم شیخ آگاہ کیجئے گا کاسم شیخ سے غالباً ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں بہاون لگر سے تو خواجہ سرا پر تشدد کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آیا بھتہ نہ دینے پر اور بار شخص کا خواجہ سرا ملک اروش پر تشدد یہ کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں خدا کے لیے ہم انسان ہیں پاکستانی ہیں ہمارا آئی ڈی کارٹ پاکستان کا بنا ہوا ہے ہم پاکستان کے رائشی ہیں اس طرح سے آتی ظلم نہ کریں کسی کو آجہ سرا کے صاحب بھی نہ کریں پھر یہ پیل ہے آج میں سے آتی کا نشانہ بڑھنے ہم کل کوئی اور بنے گا پرسو کوئی اور بنے گا اس طرح بنتے رہیں گے خدا کے لیے بس کریں گے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں خدا کے لیے ہم انسان ہیں پاکستانی ہیں ہمارا آئی ڈی کارٹ پاکستان کا بنا ہوا ہے ہم پاکستان کے رائشی ہیں اس طرح سے آتی ظلم نہ کریں کسی کو آجہ سرا کے صاحب بھی نہ کریں پھر یہ پیل ہے آج میں سے آتی کا نشانہ بڑھنے ہم کل کوئی اور بنے گا پرسو کوئی اور بنے گا اس طرح بنتے رہیں گے خدا کے لیے بس کریں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں خدا کے لیے ہم انسان ہیں پاکستانی ہیں ہمارا آئی ڈی کارٹ پاکستان کا بنا ہوا ہے ہم پاکستان کے رائشی ہیں اس طرح سے آتی ظلم نہ کریں کسی کو آجہ سرا کے صاحب بھی نہ کریں پھر یہ پیل ہے آج میں سے آتی کا نشانہ بڑھنے ہم کل کوئی اور بنے گا پرسو کوئی اور بنے گا اس طرح بنتے رہیں گے خدا کے لیے بس کریں گے دوسری جانیم محکمہ ہیلتھ کے ملازمین کیسا نقدام وزیراعظم کی اپیل پر ڈیم فنٹ میں تمام ملازمین نے بیس ہزار روپے جمع کروا دیئے محکمہ ہیلتھ مظفرگرد کی طرف سے یہ رقم جمع کرائے گئی سی او ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوس نے آقاہی ریلی نکالنے کا اعلان بھی کیا مزید افصالات اس ریپورٹ میں مظفرگرد محکمہ ہیلتھ کے ملازمین میں بیس ہزار روپے جمع کروا دیئے محکمہ ہیلتھ ورکرز نے فیقس بیس روپے ڈیم فنڈ کے لئے دیئے سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوس کی جانب سے پانچ سو روپے ڈیم کی تعمیر کے لئے دیئے گئے سینٹری انسپیکٹر محمد اسگر نے تمام ملازمین سے پیسے اکٹھے کیے اس موقع پر محمد اسگر نے کہا کہ عمران خان کی اپیل پر ڈیم فنڈ میں بڑ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور تمام ملازمین نے اپنی خوشی سے ڈیم کی تعمیر کے لئے پیسے دیئے ہیں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ نے کہا کہ پورے ملک کی طرح مظفرگر میں بھی شہریوں نے وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر لب بیک کہا اور ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے فراد ڈیم کی تعمیر کے لئے فنڈز دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جلد محکمہ ہیلتھ کی جانب سے آگاہی ریلی بھی نکالی جائے گی محرم الحرام کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو محرم الحرام کا آغاز تو ہو گیا لیکن ملتان میں جلوسوں کے روٹس پر ترقیاتی کام مکمل نہ کیے جا سکے میر ملتان نے مرمتی کام مکمل نہ ہونے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈال دی ریپورٹ کر رہے ہیں گوھر رحمان میر مونسپل کارپریشن اور زلعی انتظامیہ کہ محرم الحرام کے حوالے سے اقدامات نمائش تک ہی محدود رہے امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس کا مرمتی کام مکمل نہ کیا جا سکا روٹس پر تجاوزات کی بھرمار ہے دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس آستانہ لال شاہ سے برامد ہوگا جبکہ روٹس پر کچھرے کے ڈھیر اور مسائل جوکے تو موجود ہیں کام کا آغاز ہوا ہے لیکن سست روی کا شکار کام جو سیوریج کا کام ہے وہ یکم محرم سے پہلے ہونا چاہیے لیکن وہ ابھی تک تحال نہیں ہوا یہ پیچس کا کام شروع ہو گیا ہے لیکن اس میں بھی ناقص کام جو ہے وہ ہو رہا ہے میر ملتان نوید اللہ خرائی نے کام مکمل نہ ہونے کا تمام تر ملبع حکومت پنجاب پر ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب منمتی کام کرنے والے بلدیاتی نمائندوں کو نوٹیسز جاری کر رہی ہے جس کے باعث کام سست روی کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ تین روز میں کام مکمل کر لیے جائیں گے محرم الحرام میں ازادارہ نے حسین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مرمتی کام بروقت مکمل کرنے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور ریزا ملک کے ساتھ گوھر رحمان ملتان تو دوسری جانب ممتاز آباد امام بارکہ اور قدیمی آستانہ لال شاہ ملتان کے کردو نوا میں تجاوزات کی بھرمار دوسری جانب زلی افسران نے ڈپٹی کمیشنر آفس میں کام قائم کیے گئے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملتان میں ممتاز آباد امام بارکہ کے جلوس کا روڈ ناجائز تجاوزات کی ضد میں آگیا سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں روٹس کی مرمت کے لیے حکومتی مشینری سے گھڑوں کو ناکس میٹیریل سے بھرہ جانے لگا دوسری جانب قدیمی آستانہ لال شاہ ملتان کی اطراف میں تجاوزات کی بھرمار جبکہ جلوس کے راستوں کو کارپیٹ کرنے کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے سٹریٹ لائٹس تک نصب نہ کی جا سکیں میئر میونسپل کارپوریشن اور زلائی انتظامیہ کی میٹنگ صرف نوائش تک محدود رہیں آستانہ لال شاہ پر کیمرے بھی فنکشنل نہ ہو سکے جبکہ وجلی کی تاریں بھی لٹک رہی ہیں محاولپور میں انتظامی افسران نے ڈپٹی کمیشنر آفس میں محرم کے حوالے سے قائم کیا جانے والے کنٹرول روم کا دورہ کیا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل محمد اکتر اسسسٹنٹ کمیشنر آمیر افتخار اور نیٹورک سسٹم انچارج عظیم زشان بھی موجود تھے محرم الحرام میں کنٹرول روم کی اہمیت پر تبادلائے خیال کیا گیا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ڈکٹر سیف اللہ بٹی کا کہنا تھا کہ ریسکیو اور پولیس وائرلیس کنٹرول سسٹم بھی کنٹرول روم میں قائم کیے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے محرم کی ایکٹیوٹیز پر کنٹرول روم سے نظر رکھی جا سکے گی خبر یہ ہے کہ تھانا صدر صادق آباد پولیس نے مقامی ذمہ دار کے کہنے پر اپنی مدد آپ کے تحت سڑکی تعمیر کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید تفصیلات آسیم صدیق کی اس ریپورٹ میں صادق آباد کے نواحی چک سات این پی میں سڑک کی اپنی مدد آپ کے تحت مرمت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر ڈی پی آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ دوہزار چھے میں ٹی ایم اے کے فنڈ سے سڑک کی تعمیر کی گئی جو اب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے روڈ کی مرمت کی جا رہی تھی کہ قریبی زمین کے مالک چوزر محمد یونس نے سڑک کو ذاتی ملکیت قرار دیتے ہوئے کام کرنے سے روک دیا سڑک کی توڑ فورم صلح ہونے کا مقدمہ پانچ افراد کے خلاف درج کرا دیا گیا شروع سے بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سولنگ بنی ہوئی ہے سن دوہزار چھے سے تو یونس نے جو رکبہ لیا ہے سن دوہزار دس میں لیا ہے تو وہاں پہ اپنا ہم کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اہلی علاقہ کے ساتھ مل کے اس روڑ کو ہم میٹل کر رہے ہیں مدلاب ہم وہ ابھی رکبہ بھی لیا ہے اس نے سڑک یہ ہماری پچاس سال سے چار رہی یہ کچھی ابھی دوہزار چھے میں سولنگ بنی تھی مزاہرین نے ڈسٹرک پولیس آفیسے سے مقامی ذمیدار اور پولیس کے گٹ چوڑ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ میریٹ پر تفتیش کرتے ہوئے کارروائی کرنے کی ترخواست کی ہے کیمرمن کاشف نور کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان رحیم یارخان میں ای لائبریری میں پراپرٹی ڈیلرز کے منافع بخش کاروبار کے حوالے سے آگاہی سیمینار منقض کیا گیا سیمینار میں پراپرٹی ڈیلر محمد ساکیب خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں میری بھی دلی خواہش ہے کہ آپ سب جب جمع بندی لینے جائیں تو آپ کا ایک کمپیوٹر الادہ ہو سوسییشن کا جس میں پراپرٹی ڈیلرز اپنی جمع بندی کے حوالے سے لائن میں لگیں یہ عزت مقام ہمیں تب ملے گا جب ہم سب ایک ہو کے سب اختلافات چھوڑ کے تمام ہم اپنی ترجیحات کو چھوڑ کے ایک مقصد کے لیے ایک ویژن کے لیے کہ ہم سب ایک فیملی ہیں ہم سب پراپرٹی ڈیلرز ہیں یہ پراپرٹی ڈیلرز کی فیملی ہے ہم سب کا جو کاروبار ہے ہمارے بچوں کا جو رسک ہے ہم سب کا ایک ہے ایک سورس آف انکم ہے ہم سب ایک کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم سب چالیس لوگ ایک جگہ پر چلے جائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملے گا ہنڈر پرشنٹ ملے گا اسی طرح ہم جب شہدول گورٹر لاؤنس کرتی ہے ہماری سیٹی حکومت ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اس شہدول میں ہماری ہنڈر پرشنٹ ملیت ہو ہماری مشاہد سے گورٹر شہدول بنائے تاکہ ہمارے پراپرٹی کے کام کو زبال نہ آئے اس کو مزید ترقی میں جانا چاہیے ہم نے اسی اپنے اسوسیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے سیٹی رحمہ خان کو پندرہ سرکلز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ جو بھی مسائل وہ ایک کے پر برڈر نہ آسکے ہم نے رحمہ خان کی جیسے پچاس وارڈ آئے ہم نے پندرہ سرکل بنائے ایک سرکل میں تین وارڈ دے دیئے سرکل وائز ہم نے نمائندے پوائنٹ کیے وہ نمائندے آپ کی خدمت کے لیے جو ان کا آفیس کا ٹائم ہے وہ آفیس میں موجود رہیں گے آپ کے جو مسائل ہیں کمیشن کا مسئلہ ہے اور دیگر جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ وہ نمائندے اپنے اپنے سرکل میں گام کریں گے وہ ہمیشہ آپ کی خدمات کے لیے حاضر ہوں گے ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے یہ سرکل جو ڈیویجن ہے یہ بھی رحمہ خان میں فرس ٹائم آپ لوگ کے تعاون سے ہم نے انشاءاللہ سوسیشن میں بنایا ہے اس میں ہم نے پندرہ سرکل بنایا ہے سرکل نمبر ہی کلشنگ بہت سے شروع ہوتا ہے اور پندرہ نمبر جاتا ہے چوک بادر پور مختلف بیری بھی نمائندے گوائن کی ہیں آج ایک دو دوست جو ہمارے نمائندے ہیں سرکل کے فوکل پرسن ہم نے ان کو نام دی ہے ترجمان کہا جا سکتا ہے انہیں اور نمائندہ کہا جا سکتا ہے انگلیش میں اس کو ہم فوکل پرسن کہلائیں گے تو وہ ایک دو دوست میں جب کال آئی وہ اچانک کسی مجبوری سے آنی سکتے باقی تمام ہاؤس ہمارے پاس پورا ہے جتنی حال میں کپیسٹی تھی اس کپیسٹی کے مطابق ہم نے ریمیہ خان شہر کہ وہ سیلیکٹیڈ لوگ نکالیں جو اچھا صاف سترہ اور پچھلے کئی برسوں سے کام کرتے ہیں سیلیکٹیڈ گیترنگ تھی ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو انوائیٹ نہیں کیا لاز سیمینار ہم نے کروایا تھا اس میں دو تین سو کیلئے پر دوستے انشاءاللہ نیکس دسمبر میں بھی ہم کروائیں گے آپ مناثر دیکھ رہے تھے رحیم یار خان سے جہاں پر ای لائبریری میں پروپری ڈیلرز کے منافع بکش کاروبار کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جیرہ خازی خان میں تعلیمی بورٹ نے زمنی امتحان دینے والے طلبہ کے لیے نیا شدیون جاری کر دیا جس کے تحت وہ طلبہ جو امتحان میں پاس نہیں ہو سکے ستائیس ستمبر تک سنگل فیس کے ساتھ اپنا داخلہ پھر سے تعلیمی بورٹ کو بھیجوا سکتے ہیں جس کے بعد امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ایک اہم قبر ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو جیرہ خازی خان میں تعلیمی بورٹ نے زمنی امتحان دینے کے لیے طلبہ کے لیے نیا شدیون جاری کر دیا اس حوالے سے مسیح تفصیلات جانتے ہیں طیب سہب سے جی طیب آگاہ کیجئے گا نیا شدیون جاری کر دیا گیا آج جنگل کو لے گا ہے غزی خان میں انٹرمیلٹ کے سلانہ نتائیس کا جنگلان ہے وہ آج یہاں پر کر دیا گیا ہے لیکن وہ تمام طلبہ جن کی سپلی ہے جو نیا شدیون ہیں نیا شدیون جاری کر دیا گیا بہت شکریہ طیب سہب بہاولپور بوٹ میں انٹرمیڈیٹ کے نتائش کے حوالے سے تقریب کا انکات کیا گیا کمیشنر بہاولپور نیر اقبال اور آرپیو رانا فیصل سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد امین بہاولپور بورڈ میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے نجائج کی تقریب ہوئی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی گئی پوزیشن ہولڈرز کو پولیس کے چاکو چوبن دستے کی جانت سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا طلبہ کا گولڈ بینڈرز کے ساتھ لیپ ٹاپس اور کیش پرائز بھی دیے گئے کمیشنر بہاولپور نے کہا کہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ بچے ملک کا اساسہ ہیں جنہیں آگے جا کر ملک کی باغ دوڑ سمحال نہیں ہیں کنٹرولر بورڈ طاہر حسین جعفری کا کہنا تھا کہ عملی زندگی میں جانے تک ان بچوں کو والدین اور اساسہ کی رہنمائی کی ضرورت رہے گی بورڈ کی جانب سے دیے جانے والے کیش پرائز اور دیگر نامات سے بچوں کی حسنہ افسائی ہوگی کنفیٹر سیکشن کا ہوتا ہے کنفیٹر برانچ کا اہم لوگ ہوتا ہے اور اس دفعہ ہمارے پاس ایک انفارچنیٹی کو ہمارا جو ٹیم تھی پوزیشن ہولڈرز کو کمیشنر بہاولپور اور آر پیو بہاولپور نے انامات دیئے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کی خوشی قابل دیت تھی ان کے والدین اور اسازہ کے سر فخر سے بلند تھے اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچرز کا جو پیرنٹس کا رول ہے ان کے بغیر آپ اس ٹیچ پر نہیں پہنچ سکتے سب سے زیادہ پیرنٹس پھر ٹیچرز اور ٹیچرز نے اور میرے پرنسپ اور میرے ٹیچرز بھی انہوں نے پڑھایا بھی ہمیں بہت محنت جس کے لیے سارا سال محنت کی جائے کوشش کی جائے جب وہ دیم میٹیرلائز ہوتی ہے تو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ ناقابلے بیان ہوتے ہیں اور انسان کے پیرنٹس کا سب سے زیادہ اس میں کردار ہوتا ہے ان کی دعائیں اور ٹیچرز کی محنت ان کی ٹیسٹنگ سکیم سن کے سارے ایتھکس جو ہمیں بتا میٹرک میں بھی میری بیٹی پورے پنجاب میں فرس تھی اور یہ باہر یوکی کے وزٹ پر بھی گئی تھی اور مجھے اتنا فخر تھا بیٹی پر اللہ پاک نے اس کو دوبارہ سے اس قابل بنایا کہ آج یہ پھر ٹاپر بنی ہیں تقریب میں ڈیوین فرس سے مختلف تعلیمی داروں کی سربراہ اور پوزیشن ہولڈرز کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی کیمریمن اسوان نواز کے ساتھ محمد امین روحی بہاولپور بہاولپور کی طرح ملتان تعلیمی بورٹ کی جانب سے بھی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا کامیابی کا تناسب انصر اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد رہا اس حوالے سے مسیح جانتے ہیں بلا نیاسی کی اس ریپورٹ میں ملتان تعلیمی بورٹ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے انتائج کا اعلان کر دیا گیا اس حوالے سے آٹھ کونسل میں باقیدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی تھے اس حوالے سے تقریب کا باقیدہ آغاز تلاوت کلام سے ہوا تقریب میں مختلف کالجس کے طلبہ و طلبات نے شرکت کی جب کس موقع پر پوزیشن ہولڈر طلبہ و طلبات کو بھی بلایا گیا تھا تقریب سے سیکرٹری بورڈ کسٹورہ جی شاد نے خطاب کیا جبکہ کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی نے طلبہ و طلبات کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارا امتحانی نظام بھی اتنا کٹھن نہ رہے اور ہم زیادہ تر بچوں کی جو منٹل ڈیولپمنٹ دیے جبکہ اس موقع پر طلبہ و طلبات کے والدین بھی کافی خوش نظر آئے پوزیشن ہلڈر طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ استازہ کی محنت اور والدین کی دعاوں کے سبب کمجابی ملی میں بہت خوش ہوں نائن آنڈی ٹو مارک لیے میں نے کومرس میں اور فرس پوزیشن اچیف کی ہے اس سب اچیفمنٹ کا سارا کریڈیٹ اللہ تعالیٰ کے بعد میری پرنسپل میم اور ٹیچرز اور پیرنٹس کو جاتے ہیں ان سب نے ملکر محنت کی ہے تعلیمی بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والے انتائج کے مطابق انٹرمیڈی ایٹ کے امتحان میں انتر ہزار چاس سو ایک طلبہ و طلبات نے جسٹریشن کرائی جبکہ امتحان میں اٹھ سٹھ ہزار اکاسی طلبہ و طلبات نے حصہ لیا جس میں چالیس ہزار ساس سو سرسٹھ طلبہ و طلبات انتہان پاس کر سکے انٹرمیڈی امتحان ہاتھ میں کامجابی حاصل کرنے والے پوزیشن ہورڈا طلبہ و طلبات اس بات پر بھی پورا زمین کہ وہ آگے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے کیمیرمن محمد بلال کے ساتھ بلال نیازی ملتا یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے کام خبر تو آپ کو بتائیں کہ خانے وال پولیس کردی کا ایک اور واحد کرتے رہے خانے وال میں پولیس کردی کا ایک اور واقعہ ٹارچر سیل لے جا کر نوجوان پر مبینہ تشدد کرتے رہے مزید اصلا جانتے ہیں ندیم مغل سے جی ندیم اپڈیٹ کیجئے گا نوجوان کا قصور کیا تھا جی بلکل یہ خانے وال کا نوائی علاقہ ہے تھانہ کلمبہ کا جو بہنک رہائشی اجنان نامی نوجوان نے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ تین روز قبل پولیس نے جو ہے اسے جوری کے اضام میں گرفتار کیا ہے اس کے بعد اس پر مبینہ طور پر پولیس کی جانت سے جو تشدد کیا جاتا رہا ہے ادنان نے یہ اضام آئیت کیا ہے کہ پولیس کی جانت سے اسی چار پائی پر باندھ کر ساری دات انتر اتکار کر تشدد کیا گیا ہے اور ادنان جو متاثرہ شخص ہے اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی جو ہیں وہ واضح طور پر موجود ہیں اور پولیس جانت سے تین روز تک جاری تشدد ہوئے کہ بوران جو ہے اسے چوری کی کوئی چیز برامت نہیں ہو سکی ہے اور ادنان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر جو چوری کا الزام لگایا گیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا اور اس کے پولیس اہلکار کے ساتھ ایک مخالفت تھی جس کے باعث جو ہے پولیس اہلکار نے اپنے افسران کے ساتھ مل کر جو ہے اسے گرسار کیا ہے اور اس کے بعد پولیس پرائیویٹ آٹر سیل میں چوری کا الزام اس پر کس نے لگایا اور پولیس کا کیا موقف ہے کہ تین دن اسے رکھ کر کیوں مارا گیا کیوں اتنا تشدد کیا گیا یہ بلکل ادنان کا اس حوالے سے موقف آ چکا ہے اگر داثر شخص کی کہتے ہیں کہ پولیس اہلکار ہیں ان کے ساتھ ان کی مبینہ طور پر انطلق کلامی ہوئی تھی جس کے بلائس اس نے اپنے افران کے ساتھ مل کر اس پر چوری کا الزام لگایا ہے اور چور ہونے کے شبہ نے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے اور تین دو تک پولیس حراست میں رکھ ہے تو ان جانے پولیس افران سے ہماری بات ہوئی جائے تو لی اکی میہ چنین کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں اور اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ پولیس اہلکار نے پشدد کیا ہے اور دین دو تک اہلکار کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے جائے نانزر علاج ہے بہت شکریہ ندیم مغل ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نوجوان ادنان کا کیا کہنا ہے اس میں کیا بیان دیا آئی آپ کو سنواتے ہیں خلق پای تک آیا میں پھر سنواتے آگئے پھر انہیں چاہ دی میں اتفا دی پھر سنواتے بانتے وہ ظلم کیتے انہیں حق انتان ہیں چھوڑ دی چھوڑ تو میں اٹھا گئے دو 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 اس پی خلق میڈی کرا میڈی کرا اور اب کچھ بات کریں گے پھنوں کے بادشاہ عام کے حوالے سے دنیا میں بہترین ذائقے کے لحاظ سے رحیم یار خان کا عام اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے عام کی حفاظت، منیجمنٹ اور پھل کو بہتر بنانے اور جدید ذرات سے باغبانوں کو روشناس کرانے کے لیے رحیم یار خان میں سیمینار ہوا دیکھتے ہیں بیورو چیف آسم صدی کی یہ ریپورٹ رحیم یار خان کے زیرکاش رکبے میں سے 71,000 اکڑ پر عام کے باغات ہیں مناسب دیکھ بال اور باغبانوں کی تربیت نہ ہونے کی بنا پر عام کی فصل کو نقصان ہوتا ہے پلانٹ پیتالوجس ملک محمد تارک نے باغبانوں کو لیکچے دیتے ہوئے کہا کہ عام کے پودے کی حفاظت انتہائی ضروری ہے مختلف بیماریوں کے حملے پودے اور پھل کو نقصان دیتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے تیسرا عمل کیا ہے؟ کھادوں کا استعمال کھادوں کا اب آپ نے نائٹروجن کھار ڈالنے کا ٹائم گزر چکا ہے نائٹروجن کھار ڈالنے کا ٹائم گزر چکا ہے صرف آپ فاس فورس اور پوٹاس جا سکتے ہیں عابد حمید خان کا کہنا تھا کہ زمیندار باغ میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک پھل موجود ہے اس کے بعد بھی باغ کی دیکھ بال کرنی چاہیے سیمینار میں ڈائریکٹر مانگو ریسٹ اسٹیشن ملتان ڈاکٹر انلا بکش ڈائریکٹر اگری کلچر بھاولپور چودری محمد منیر ڈائریکٹر پلانٹ پروڈیکشن سید برحان الدین شاہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹر ریاست علی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد راو اشواق احمد نے بھی شرکت کی کیامرامین انور سحیل کے ساتھ آسین صدیق روحی رحیم یارخان